وہ رنکیا کے پاپر رکشہ چلا کر دکھا رہے ہیں موڈی 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 چناب کے سمیے پہ ہمیں پاکستان سے خطرہ کیوں ہوتا ہے آخر چناب کے سمیے میں دیش کا ہندو خطرے میں کیوں ہوتا ہے میں ہوں آپ کا دوست زاہید آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلین اس وقت ہم موجود ہیں مٹیا بروج میں ہمارے ساتھ یہاں پہ جنتہ جریوی ہے یہاں پہ باتچیت کنڈے کے لیے وہیں پہ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے میٹنگ کو کینسل کر رہے ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ریلی ہو رہی ہے اس میں پبلک نہیں آ رہی ہے اور کئی جگہ پہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ریلی کینسل کر رہی ہے دیکھئے ایسا ہے ریلی اس لیے کنسل کرنی پڑ رہی ہے جب ان کے پاس پبلک ہی نہیں ہے ہوای چپل سے ان کے نیتا اتنے خوف کھا رہے ہیں کہ ان کے نیتاؤں کی ریلی میں ہیلیکوپٹر اوپر ہی گھومتے رہتے ہیں نیچے ہی نہیں اترتے ہیں اتنا ڈر ہے یہاں بنگال میں ہوای چپل کا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بنگال میں کھیلا تو پورے دیش میں چل رہا ہے ان کے نیتاؤں کی جگہ جگہ پٹائی ہو رہی ہے اور منوش تیواری نے بلکل صحیح کام کر رہا ہے بلکل صحیح کام کر رہا ہے اس نے رکشہ جو پکڑا ہے نا بلکل صحیح پکڑا ہے آپ کو بلکل اسی جگہ پہ لاکے کھڑا کر دے گی دیش کے جنتا رکشہ چلانے لائک بھی نہیں چھوڑے گی منوش تیواری پشم بنگال کے اندر جو ہے رکشہ چلا رہے ہیں دکھا رہے ہیں بلکل کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہ رکشہ چلائیں گے جب سارا کا سارا دیش بہن بیٹیاں سڑک پہ پیدل چل رہی تھی ہوتا ہے تو مزدور اپنے گھر پہنچ گئے ہوتے اچھے ابھی چھتیس گھڑ میں جو حملہ ہوا جوانے کو پر اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں جس میں بھارتی جنتا پارٹی کا ہی لیڈر ہے ان کے بھی نام شامل ہے آ رہے ہیں یہ اس حملے کو لے کر دات پھاڑ کر دکھا رہے ہیں وہ اس لیے پھاڑ رہے ہیں کیونکہ اس دیش کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو جب دیش کا سارت پہ جوان چاہید ہوتا ہے نیکس سلائیڈ حملے میں ہمارے دیش کے جوان چاہید ہوتے ہیں تو وہ اس میں ہندو مسلم کاس اور ریجن تراشتے ہیں آپ نے تو یہ ایک ہی حملہ گنوایا ہے میں گنوا تو آپ کو کاندار ہائی جیک اکشردہ مندر پہ حملہ سنسد حملہ پٹھانکوٹ حملہ ان کی تاریخ ملائیے اور چناف کی ڈیٹ ملائیے اور اس کے بعد یہ مائک لے کر موڈی جی کے مو پر لگائیے کہ موڈی جی آپ پرشن کا جواب دیجئے کہ یہ سارے حملے چناف کے سمیہ پر کیوں ہوتے ہیں آخر چناف کے سمیہ پر ہمیں پاکستان سے خطرہ کیوں ہوتا ہے آخر چناف کے سمیہ پر چین سے خطرہ کیوں ہوتا ہے آخر چناف کے سمیہ میں دیش کا ہندو خطرے میں کیوں آتا ہے اور چناف کے سمیہ میں ہی کیوں دیش کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہندو خطرے میں ہے مسلم خطرے میں ہے آپ کی پارٹی کا نتہ کوئی خطرے میں کیوں نہیں آتا جب سب خطرے میں ہیں پردھان منتری ہندو کانون منتری ہندو ویت منتری ہندو اتر پردیش کا مکہ منتری ہندو پھر بھی خطرے میں ہندو بھئیہ کیسے ہے خطرے میں ذرا بتائیے پردھان منتری موڈی کے اوپر کبھی ٹیکہ لگوہ دیکھا ہے کیا کبھی لگایا ہے انہوں نے تلک میں نے تو آس تک نہیں دیکھا آپ نے دیکھا ہے کبھی لگاتے ہوئے اتنی لمبی ڈاڑی تو رکھ لیے سینٹا کلوس کے جیسی جس طریقے سے ہر گنجہ چانک کے نہیں ہو جاتا اسی طریقے سے ہر ڈاڑی بڑھا لینے والا ربندرنا ٹیگورنی ہو جاتا ایک 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 ماتر مہلا مکہ منتری مہمتہ بنر جیے تو کیا بھارتی جنتہ پارٹی نہیں چاہتی ہے کہ مہلا مکہ منتری بنے مہلا انکہ مکہ منتری بننے کی مہلا اگر بی جے پی کے راج میں سرکشت ہو جائیں تو آپ بڑی بات سمجھئے ان کا ایم ایل اے کوئی بلتکار کرتا ہے بہن بیٹیوں کے ساتھ کوئی ان کا ایم ایل اے اپنی گل پرینٹ سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور جب وہاں پر گیٹ کھٹ کھٹایا جاتا ہے تو دوسری منجل سے چھلانگ لگا کے کود جاتا ہے تاںگ ٹوڑ جاتی ہے جناب کی ان کا نیتہ یہ وہ کثوریا یہ رام رہیم آسا رام کلدیپ سینگ سینگر چنمیانند نتیانند کو ماننے والے لوگ ہیں اور ایک تھا ہٹلر جرمن کا تانہ شاہ اور یہ بھارت کا ایک طریقے سے ہٹلر کا چھوٹا بھائی جھوٹلر ہے بہروپیہ ہے یہ صرف جھوٹ بولنا جانتا اور کچھ نہیں سوویندو ادھیکاری نے محمدہ بنرجی کو بیگم بتا ہے اور انہوں نے کہا محمدہ بنرجی جو پاکستان بنانے کے تیارے کر رہی ہے بنا دیئے انہوں نے بیگم بولا تو آپ کو سوال ان سے پوچھنا چاہیے ہم سے آپ کو شرم نہیں آتی محمدہ بنرجی سنیے اپنے گھر میں بہن بیٹی کو وہ بیگم کیا کے بولاتا ہے سبیندو ادھیکاری بتائیے نا کہتا ہے کیا کہ بیگم چاہی لے کر اپنی بیٹی سے بولتا ہے بیگم چاہی لے کر آپ کی بیگم نہیں ہے پوری دیش کی بہنیں دیدھی ہیں اور دیدھی پہ آ چاہیے گی تو اس کے ایک ہزار نہیں ایک کروڑ بھائی ہیں بیان لکھئے گا ہمیشہ نے کہا کہ بنگال ہر جسٹک کے اندر بم کی فیکٹری ہے ہمیشہ نے کہا کہ بنگال کے ہر جلے میں جو ہے بم کی فیکٹری ہے تو ایک بات مجھے بتائیے پلواما میں کیسے حملہ ہوا جب آپ کہہ رہے ہیں بنگال میں بم کی فیکٹری ہے ابھی نیکس سلائیڈ حملہ کیسے ہوا جب آپ کہہ رہے ہیں بنگال میں فیکٹری ہے اتر پردیس میں دنگے کیسے ہوا یہ تو بتائیے جو اتنے سارے آپ نے دیکھا تھا وہ بندوق رائیپلز پکڑے جا رہے ہیں وہ کیا تھا بتائیے نا آپ مجھے بم کی فیکٹری ہے تو بات پا اور آر ایس ایس والوں کے پاس یہ ہیں سب سے بڑے بم دھما کے والے جو دیش میں جاتی کاشٹ اور ریلیجن کے دنگے کراتے ہیں جوگی عدیتی ناد نے کہا کہ دو مہے کے بعد ٹی ایم سی کے گنڈے اپنے گلے میں تختی ڈال کر زندگی کی بھیک مانگتے روڑوں پر نظر آ جائیں گے دو مہی کو تو بھی ہاں پر بیٹھ اور پردھان منتری موڈی بھی تیرے گلے میں بھی ٹکٹ نمبر ڈال کر تختی ڈالوائیں گے تیرے کو گورکپور بھیجیں گے اور پردھان منتری موڈی کے گلے میں بھی تختی ڈال کر ٹرین کا نمبر لکھے انہیں گجرات بھیجیں گے دونوں کو روانہ کریں گے یہاں سے یہ اس سے اپنا گھر سامن لیڑا اتر پردیش پر دھیان دیا ہوتا نا تو وہاں بہن بیٹیوں کے ساتھ بلتکار نہیں ہوتا انہیں شرم نہیں آتی کیا ایسے بھیگ سی مانگنے آ جاتے ہیں ووٹ کی طرح اتر پردیش میں دھیان نہیں ہے بہن بیٹیوں کے پر بلتکار ہو رہا ہے ہندو سرکشت وہاں نہیں ہے اور یہاں آیا ہے ہندو دھرم کا ڈھول پیٹنے کے لیے اپنا ڈھول سمل نہیں رہا اپنا گھر سمل نہیں رہا گھر میں نہیں کھانے کو چلی اممہ بھنانے کو وہ والا حساب ہے ان کا ابھی تیسرے فیس کی بوٹی ہو چکی ہے تیسرے فیس کی بوٹی ہو گئی ہے کئی جگہ پر جو ایوی ایم کے ساتھ چھیر چھار کا معاملہ سامنے آیا کئی جگہ پر تو ایسا بھی ہے ایوی ایم میں بھارتی جندہ پارٹی کا ٹیگ لگا ہوا تھا دیکھیں ایسا ہے یہ ہے یہ کچھ معاملہ نہیں ہے ایک بار بول دیجئے جیسری رام تو ختم ہو جائے جیسری رام بول دو تو سب ختم ہو جائے گا یہ ان کی پارٹی کے اندر آپ یہ سمجھئے جو ایوی ایم بناتا ہے وہ دیش ایوی ایم کو بین کرتا ہے بھارت دیش میں چالو کیا جاتا ہے ان کے نیتا کی گاڑی سے جب ایوی ایم پکڑا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں گاڑی خراب ہو گئی آپ کے نیتا کی کسی کی ٹانگ تو خراب نہیں ہوئی آس تک لیکن ایوی ایم کی گاڑی ہر دن خراب ہو جاتی ہے جہاں چناہ ہو وہ ایوی ایم پکڑی جاتی ہے آخر ایسا کیوں بتائیے نا آپ مجھے یہ یوں یوں کرتے رہتے ہیں آپ بھی تو جواب دیجئے آپ ایک چیز بتائیے موڈی جی کچھ بھی کرتے ہیں آپ اس کا ویروت کرتے ہیں اگر وہ داری بھی بڑھاتے تو آپ اس کا ویروت کرتے ہیں دیکھیں ایسا ہے نا میری بات سنیے آپ کو تو پندرہ لاکھ دے دیئے جتنی آپ کی اوقات تھی آپ کو مل گئے آپ نے تو اپنے ایمان کا سودا کر دیا ایک بات مجھے بتائیے موڈی جی سے سوال نہیں پوچھوں تو وہاں ٹرمپ سے پوچھنے کے لئے جاؤں آپ اتتی ڈاڑی سے نہیں ہے آپ اتتی ہے رویندرنات ٹیگور کے بیس میں آسا رام کے چھوٹے بھائی جھانسا رام سے بچنے کی یہ سمجھئے اس لیے ہمیں ڈاڑی سے کیا آپ اتتی ہوگی لیکن جب آپ جیسے دلال پترکار کہتے ہیں کہ موڈی کی ڈاڑی سے ڈڑا پاکستان ارے جب موڈی کی ڈاڑی سے پاکستان ڈر رہا ہے تو سب کی ڈاڑیاں ہی بڑھوا دو نا سہرت پہ جوان کیوں کھڑے کر رکھے ہیں نیکس سلائیڈ عملے میں ہمارے جوان کیوں مر رہے ہیں ڈاڑیاں ہی بڑھوا کے کھڑی کروا دو کیا دکت ہے آپ کو تو کل ملا کے پشم منگال کے اندر کیا ہونے والا ہے بھارتی جندہ پارٹی کری کہ ہم دو سو سیٹ جیت رہے دیدی کریے کہ ہم تیسری پارے آگے مکھ منتری بن رہے ہیں کیا ہونے والا ہے آپ اتنے دن سے دیکھ رہے ہیں آپ کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے یہ آپ نے بھی بھاجپا کے نام کی افہیم چاٹ رکھی ہے کہ آپ کو صرف موڈی 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 اور بنگال کی جنتہ نے موڈی جی کی دو دی دو دی دو دی سمجھے ارے ابھی بھی سب کچھ بول دی آپ سمجھے کھیلا چل رہا ہے کھیلا ہونی رہا کھیلا تو چل رہا ہے یہ بتائیے موڈی شرمہ کی دی دی کی ٹکر کس سے ہے گٹ بندن سے ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی سے ارے بھائیہ کیوں پڑے ہو چکر میں کوئی نہیں ہے ٹکر میں آپ یہ سمجھے ٹکر میں کوئی ہونا بھی تو چاہیے ہوای چپل میں ہلکی سی چوٹ لگی تھی تب بھی نیتا کپ کپا رہے تھے ٹر رہے تھے یہ آنے کے لیے اور اب تو ہوای چپل تندرست ہو کے کھڑی ہوئی ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ ان کے نیتاؤں کی اوقات نہیں ہے کیونکہ یہ بنگال یا ہندو مسلم کا کارڈ نہیں یہاں پر صرف ہندوستانی کارڈ چلتا ہے یہاں پر آپ بات کرتے ہیں اگر پریم کی امن کی چین کی شانتی کی اور بھائی چارے کی تو آپ سرکار بنا سکتے ہیں انیتہ یہاں تو بنگال کی جنتہ بہت مائر ہے جوتہ کھولنے میں سمجھ رہے ہیں ہوای چپل اور جوتہ یہ جوتہ دکھار ہے جوتہ کس کے لیے جوتہ جوتہ ان نیتاؤں کے لیے جو دیش کو بھاٹ رہے ہیں ہندو اور مسلم کے نام پر جوتہ ان جیسے نیتاؤں کے لیے جو بہن بیٹیوں کی عزت عبرو لٹتی ہے اور کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہیں آپ کی اوقات نہیں ہوگی جوتہ چلانے کی لیکن اگر ہماری بہن بیٹیوں کی عزت اور عبرو پر آ چاہیے گی تو ہم جوتہ نکالنا نہیں چلانا بھی زانتے ہیں یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے لوگ کس نام پر ووٹ کریں گے موڈی کے نام پر ووٹ کریں گے یا ڈبلپمنٹ کے نام پر ووٹ کریں گے ارے موڈی جی نا کچھ کرا ہوتا تو ان کے نام پر ووٹ کریں گے موڈی کیا لگا ہے گورنر ہے موڈی کیا ہے موڈی ہندو ہردے سمرات ہے اور ہندووں کی بہن بیٹی کے ساتھ بلتکار ہو رہا ہے تب آپ کے موہ میں رزگلہ پھت جاتا ہے جو کسان بیٹھ ہوا ہے وہ ہندو نہیں ہے کیا ہے وہ کیا ہے ہوں مت کرے کیا ہے وہ کسان کا کسان کا تو کوئی دھرمین ہے ہندو مسلمان ہاں ہاں اگر کوئی دھرنا دے دے اس کا کوئی دھرم نہیں ہے ابھی تو آپ یہ سمجھئے آتنکوادیوں کی لسٹ میں آپ بینک کرمیوں کو بھی سامل کر دیجئے بینک کرمی بھی ابھی دھرنے پہ بیٹھ رہے ہیں ہر تحال پہ آپ کو شرم نہیں آتی باجپا کی دلالی کرتے ہوئے کم سے کم اگر اور میں آپ کو ایک بات حقیقت بتا دوں وہ دن دور نہیں ہے دیش کے اتحاس میں جس دن یہ میڈیا کے پترکار چھوڑ تو دیجئے دھرہ جس دن اس دیش کے پترکار ہاتھ میں مائک لے کے کہیں گے ماں کی قسم کھا رہا ہوں اس بار تو سچی خبر دکھا رہا ہوں لیکن کسی کو آپ کی بات پہ یقین نہیں ہوگا وہ قاوت آپ نے سنی ہے نا کہ شیر آیا شیر آیا اور جس دن شیر آتا ہے اس دن کوئی نہیں آتا تو اتنا بھی سپرمت گیر آئی ہے ہم تو سچ دکھا رہے ہیں آپ کا سوٹیلا بھائی ہے یا سگا بھائی ہے ارنب گو سوامی اس سے کیوں نہیں پوچھتے وہ رنکیا کے پاپر رکشہ چلا کر دکھا رہے ہیں اگر رکشہ چلانے میں اتنا مجھا آتا ہے تو میمبر آف پارلیمنٹ کی کرسی چھوڑ کے ایک بیٹری والا رکشہ دلا دوں آپ کو چلائیں گے بتائیے نا ان سے پوچھئے چلائیں گے تو میں دلاوں گا آپ نے پندرہ لاکھ نہیں دیئے نا آپ کی حقات ہے لیکن میں آپ کو بیٹری والا رکشہ دے دوں اگر چلائیں گے تو بتا دیجئے تو میرے ساتھ یہاں پہ محیش شرما جروع ہے تو انہوں نے اپنی بات کہیں آپ کو کیا لکھتا ہے اس ویڈیو کے نیچے کمینٹ کر کے ضرورت ہے اگر آپ کو اچھا لکھتا ہے لیکن شرکو جو جہاں جاں جاں پڑھنے خیال لکھتا ہے مسکرات کریں